جی ہاں آج ہم نے جو صدر علی وقار کی کرسی ہے اس پہ شہباز صاحب کو تشریف کرنے کا موقع دیا ہے تشریف کرنے کا سوچیں ذرا تشریف رکھنے کا تشریف رکھنے کا سوچیں اچھا اگر آپ کبھی غور کریں اچھا میرا دماغ بہت خراب ہوا بیسے بھائی کبھی آپ غور کریں نا تشریف پہ غور کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تشریف ہے جی جی بالکل آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں میرا دماغ بہت خراب ہوا ہوا میں ماذا چاہتا ہوں آج کے لئے انشاءاللہ جب تک میں یہ پوری چیز سوٹ آؤٹ نہیں کر دوں گا تب تک میں آج سکون سے نہیں بیٹنے والا خامہ خان جو ہے وہ لوگ اس وقت بخواس کر رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر اور جو کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو عقل دے کہ پوری بات سن کے کسی کی بات میں آئیں اور جس نے یہ بات شروع کی ہے ان سے اب ذرا اوفیشلی بات ہوگی شفق کی سرخی بتا رہی ہے وطن کا چہرہ گلاب ہوگا اور بڑے پیارے پیارے بچے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں علام فاطمہ ہیں حرم فاطمہ دنالج سکول سے عبد المعیز ہیں جامعہ تو جامعہ تو انور سے اور نبیہ ہیں اللہ دی قسم دازدیو منو مدرسط نور القرآن سے ٹھیک ہے جی سو سب سے پہلے کون ہے حرم ہے ہمارے ساتھ جی سب سے پہلے حرم ہے ماشاءاللہ یہ لاور سے آئیں گے نا یہ پنجاب سے آئیں پنجاب سے آئیں اکارہ سے اکارہ سے کیا بات ہے بیٹا بسم اللہ رحمان رہیم بسم اللہ بسم اللہ گھر کے چار دیواری میں تاریخی پھیلی ہے ایک نوجوان ہاتھ میں بندوق اٹھائے خامشی کی زنجیروں کو توڑتا ہے کہ ماہ آج اس عرض پاک نے لہو کا خویراج مانگا ہے دعا کرنا مقتل کو سرخرو کر کے آؤں کہ بہنا میری واپسی کی امید مت رکھنا ان الفاظ کے ساتھ وہ نوجوان میدانے جنگ کی جانب بڑھتا ہے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے باطل پر حق کی یلگار کرتا ہے اور دشمن کا نام سپاہ ہستی سے مٹانے کے لیے منزل کی جانب قدم بڑھاتا ہے کہ اس کے سامنے سانے والی گولیوں نے دشمن کے استپاہیوں کو ختم کرتا چلا لاتا ہے کہ اس کے جسم سے ٹپکتا خون کا ایک ایک اتھرہ پکار ہوتا ہے کہ شفق کی سرخی بتا رہی ہے وطن کا چہرہ گلاب ہوگا صدیالی وکار ہمارے دفاع کے لیے عالم وجود کے گوشے گوشے کو شہدان نے اپنے خون سے سراب کیا ہے ان دھول کی تھاب پر ناچ تے ہیں اور ان کے ٹمٹیم آتے ہوئے بھلو ان کے قدبوں کی چھاک کو اپنے سروں کا تاج بانتے ہیں صدیالی وکار اب ضرورت اس ام کی ہے کہ وطن عزیز کے بقا کے لیے اپنے لہو کا نزانہ پیش کیا جائے تاکہ یہ ضمین سپاہی مقبول حسین اور برگیڈی اور مصطفہ کمال برگی جیسے لائل اگل شروع کر دے تاکہ وہ اپنے آنے والی لیسوں کو ہی کہ سکے کہ قسم ہے مجھے میرے تازہ لہو کی قسم زندگی کی قسم آبرو کی صدا ہم رہیں گے وطن کے نگے با وطن بڑھا کر وطن بیجتے ہیں کسی کو سودہ چکانے نہ دیں گے وطن پر کبھی آنے نہ دیں گے بات بات شکریہ بہت شکریہ حالانکہ اس کو پکڑ لیں یار بچی وہ بچی رہی ہے یار وہ بچی شور مچا جا رہا اس کو بھوکو لگی بھی ہے اس کا روزہ تھوڑی ہے اس کو لے جاؤ بھائی ہو سکتا اس کے افتار پہلے ہو یار وہ اتنا دستربنس تھا یار وہ اتنی اچھی وہ بچی تکریر گری تو اللہ کا شکر ہے دسترب نہیں ہوئی کوئی اور ہوتا تو روک جاتا یار بھوڑا سال انتظار تھا مجھے بچ سمجھا میں تیز دن چھے ٹیز بارہ کنٹسٹنس اور کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا گئی لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں حسن شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو فارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر